جی السلام علیکم میں ڈاکٹر زائد افضل جنرل ویٹنری ہاؤسپیٹل سے آج میں اس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ سے وہ ہے مگٹ انفرسٹریشن وونڈ بہت ساری کوئریز آ رہی تھی مجھے بہت سارے لوگ نے اس ٹاپک سے سجیسٹ بھی کیا تو میں نے سوچا کہ میں وونڈ منیجمنٹ کے حوالے سے تو آپ کو بتا چکا ہوں لیکن اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو مگٹ کے جو وونڈ ہوتے ہیں مگٹ والے وونڈ ان کو ڈیل کرنا کا تھوڑا سا الگ طریقہ گا رہا ہے تو اس کے لئے میں پھر ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا تو وہ میں سیپریٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ سامنے لیکھیا ہے جو مگٹ انفرسٹریشن وونڈ سے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ زخم ہوتے ہیں جن کو اگر کھلا رکھا جائے کسی بھی عام زخم کو اور اس کے اوپر مکیاں بیٹھنے لگ جائے ہیں تو اس میں کیڑے جو پیدا ہو جاتے ہیں اس کو ہم مگٹ انفرسٹریٹڈ بونڈز کہتے ہیں اب اس کا نارمل طریقہ کا ہمارے ہاں جو چلتا آ رہا ہے وہ یہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ فوری طور پر سہگوان کا پاورڈر یوز کرتے ہیں ایک توفان کا پاورڈر یوز کرتے ہیں اور یہ پاورڈر یوز کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ملٹیپل قسم کے سپری اور یہ وہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں جبکہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق اور جو میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں الگ گئیں اور اگر ان چیزوں کو آپ فالو کریں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا جو آنیمل ہے جو آپ کے پاس پیشنٹ آیا ہے اس کو جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ آپ جو ہے وہ آنر سے پوچھیں کہ اس نے کسی قسم کا جانور کے اوپر پیٹرول مٹی کا تیل فنائل انجن کا گندہ تیل دوسرا گندہ تیل وہ استعمال تو نہیں کیا اگر اس طرح کی کوئی چیز استعمال کی ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ گائیڈ کریں اور اس کو بتا دیں کہ بھئی یہ چیز نیکس ٹائم یوز مت کرنا کیونکہ یہ چیزیں زخم کو کھول دیتی ہیں بہت زیادہ بڑا کر دیتی ہیں کیڑے مر جاتے ہیں لیکن زخم بہت بڑا ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کا ہیلنگ پروسیجر وہ اور زیادہ سلو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گنگرین اتنی بنا دیتی ہے ڈیٹ سیل اتنے بنا دیتی ہے ٹیشوز کے اندر کہ اس کا جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ اس حساب سے پورا نہیں ہو سکتا تو اب آپ نے کرنا کہا کہ بونٹ آپ کے سامنے آگیا اس میں کیڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے جو ہے وہ پریشر کے ساتھ آپ نارمل سلائن کے ساتھ اس کو واش کریں گے جو جو میڈیسنز کے ذکر کرتا رہوں گا وہ آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لکھ رہوں گا اور ساتھ میں میں وہ وونٹ کے حوالے سے ایک بک ہے اس کا لنک بھی میں ساتھ میں نیچے دوں گا آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کو بھی پڑھئیے تاکہ اور زیادہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو تو آپ نارمل سلائن سے سب سے پہلے اس کو واش کریں گے واش کرنے کے بعد اس میں سے بہت سارے کیڑے باہر کو آئیں گے باہر نکلیں گے اس کے بعد آپ فورس اپ اٹھائیں گے اپنی یا ٹیوزر اٹھائیں گے فورس اپ کے ساتھ آپ اس کو نکالنا شروع کر دیں میکٹس کو جب میکٹس کو نکالنا شروع کر رہیں گے تو وہ بہاں سے بلڈ نکلے گا جب بلڈ نکلے گا تو سیل فریش ہوں گے جب سیل فریش ہوں گے تو ان کی ری پروڈکشن تیز ہوگی جب ری پروڈکشن تیز ہوگی تو جو وونٹ جو ہے وہ بارہ دن میں ہیل اپ ہونے وہ آپ کا پانچ سے سات دن کے اندر اندر ہیل اپ ہو جائے گا اسی لئے اس وقت بھی میری جو وونٹ مینجمنٹ پر ویڈیو ہے اس میں بھی میں بار بار وونٹ فریشننگ کا ڈپرائیڈمنٹ کا ذکر کر رہا ہوں تو اب بھی جو ہے میں ڈپرائیڈمنٹ اور وونٹ مینجمنٹ کا ہی ذکر کر رہا ہوں اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی مشکت زیادہ کرنی پڑے گی میکٹس آپ کو نکالنے بڑھیں گے فورس اپ سے لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پروسس آپ کا فاسن آپ ہو جائے گا جب آپ میکٹس سارے نکال لیں گے تو اس کے بعد اس سارے زخم کو آپ پائوڈین سے واش کریں پائوڈین سے واش کرنے کے بعد ایک پاوڈر ملتا ہے سکا ٹرین کے نام سے آپ سکا ٹرین پاوڈر اس کے اندر ڈالنے اس زخم کو پورا فلپ کر لیں فلپ کرنے کے بعد مائس سٹرس ان کریم ڈالیں مائس سٹرس ان کریم ڈال کے اوپر اس کو بند کر دیں تو یہ پاوڈر اندر ڈال دیا اس کے اندر مائس سٹرس ان کریم لگا دی اس کو فلپ کر دیا کیوں؟ کیونکہ جو پاوڈر ہے اگر جانور موف کرتا ہے تو وہ نیچے نہیں گرے گا وہ سٹک ہو جائے گا اور یہی پروسیجر آنر کو سمجھا دیں کہ وہ دن میں تین سے چار مرتبہ لازمی ہر حال میں کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر اس کو پین ہو رہی ہے تو کوئی بھی انسیڈ نان سٹیروائیڈ انفیڈی فلویٹری ڈرگ یا پین کلر جو ہے وہ آپ اس کو لگا دیں تاکہ اس کو پین فیل نہ ہو اگر جانور کا زخم بہت زیادہ گہرا اور کمپلیکیٹیڈ اور بہت برانا ہو گے تو آپ اس کو فریش کرنے کے بعد جب سکاٹرین پاؤڈر ڈالنے لگیں گے تو اس سے پہلے آپ اس کو اکسیفیرن لوشن ہے اس کے ڈراب سے آپ ڈال دیجئے جب اس کے ڈراب ڈالیں گے تو وونڈ کا پروسیس اور زیادہ ہی لپ ہو جائے گا یہاں پہ ایک امپورڈنٹ چیز جو میں بھول گیا ہوں اب میں پھر دوبارہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب پہلی مطبع نورمل سلائن سے آپ واش کریں گے تو اس کے بعد آپ نے سیگا وان پاؤڈر یا ٹرائی کلورو فان پاؤڈر وہ اس سراخ کے اندر یا اس زخم کے اندر فل کرنا ہے وہ فل کر کے 20 سے 25 منٹ تک وہ آپ نے اس کو وہیں پہ سٹی کرنا ہے اس کے بعد وہ آپ نے نورمل سلائن سے واش کرنا ہے پھر اس کے بعد جب سارے کیڑے مر جائیں گے باہر نکل آئیں گے تو پائیوڈین سے واش کرنا ہے پھر سکاٹرین پاؤڈر ڈالنا ہے اور پھر مائی سٹرسن کریم لگانے ہیں سکاٹرین نورمل سلائن پائیوڈین سکاٹرین اور مائی سٹرسن یہ سارے کام یہ چاروں کام یہ آنورنے بھی کر رہے ہیں گھر پہ جا کے آپ نے صرف اپنے پاس اپنی نگرانی میں سہگا وان پاؤڈر ڈالنا ہے اس کے اندر تاکہ آپ کی تسلیح ہو جائے کہ کیڑے مر گئے ہیں اور اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ فورس ایپ کے ذریعے مینولی میگٹس کو ریموف کر چکے ہیں جب آپ کر لیں گے کام تو اگلے دن اس کو پھر بلوائیں پھر دوبارہ فریش کلیننگ کریں دوبارہ آپ کو سہگا وان کی ضرورت محسوس ہو اگر کوئی میگٹ زندہ نظر آ جاتا ہے آپ کو تو پھر سہگا وان پاؤڈر کا استعمال کریں ادرویس سہگا وان پاؤڈر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہی نورمل سلائن سے واش پائیوڈین سے واش اس کے بعد اور اگر وہ کمپلیکیٹڈ ہے تو آپ نے اس کے اندر لگا دینا ہے یہی چیز جب آ جاتی ہے آپ کے لائف سٹاک کے اندر آپ کی گائب ہیں سپیڑ بکری کے اندر تو پھر آپ نورمل سلائن پائیوڈین اور اس کے بعد سکرٹرین پاؤڈر اور اوپر پنک سپری یا سی ٹی سی سپری وہ استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے جانوروں کو لائف سٹاک اس میں بھی پین ہو رہی ہے تو اس کو ساتھ میں کوئی نہ کوئی اچھا پین کلر لازمی لگا دیں اس حوالے سے اس میں متزاد رائے آتی ہیں اور انٹی بائیٹک لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے تو انٹی بائیٹک اس لیے ضروری ہے کہ وہ گون جب اس میں پس پڑ گئی تو بہت زیادہ آپ کے لیے بھی خطرناک معاملہ ہو جائے گا اور آنر کے لیے تو وونڈ کے حوالے سے جو بک ہے وہ انٹرنیشنل پبلیشر کی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس کو بھی پڑی ہے تاکہ آپ کے نوالج میں تھوڑا سا اضافہ ہو اور جو میڈیسنز میں نے بتائی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو میں منشن کر دوں ڈسکرپشن میں لیکن اگر منشن نہیں ہوتی تو پھر جو ہے میں اس کو آپ مجھ سے ان باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہاں بھی میں اپنی اس ٹاپک کو کلوز کرتا ہوں ہوفز ہو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے کوئی چیز پوچھنے والی ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل گائیڈ کروں گا میرے پاس میں نے خود سے ایک پروڈکٹ بنائی ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے اپیٹائیٹ کے اندر یہ ایک جنرلیز ٹاپک ہے اس کو ہیومنز بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اگر کسی کو یہ ٹاپک سیرپ کے سامبلز چاہیے تو وہ مجھ سے میرے کلینک پر آکے کلیکٹ کر سکتا ہے یا مجھ سے کونٹیک کر سکتا ہے راپتہ کر سکتا ہے تو آپ اس پروڈکٹ کو یوز کروائیں انشاءاللہ آپ کو اچھا رسپانس ملے گا اگر آپ کوئی کوئی ہے تو وہ کائنڈ لیا مجھ سے ضرور پوچھئے گا تینک یو سو مچ ملے گا